حب سب اللہ حمد الشیطان بچیو رسولہ قاندرہ انا آتنا کی قوسط وصلی درہ بکا ہمتر نشانی قاندرہ رسولہ قاندرہ انا آتنا کی قوسط وصلی درہ بکا ہمتر نشانی قاندرہ دیکھیں ایک ہم پڑھیں گے ترکی اور کلمیں انڈیا کا شروع خلق سوانجم بہت زیادہ دسٹور ہوئی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی نے یون کندر کشمیل کی ہمائیت میں بات کی پاکستان سے کہا کہ انڈیا کشمیل کے اشیو رسولہ یون کسی یون میں کشمیل کے صدرنی بات کی تو انڈیا نراز ہو گیا انڈیا کی نکا کے کشمیل کو ترکی کو کشمیل کے اشیو پر بات نہیں کر دی چاہیے اگر آپ دیکھیں گے اب انڈیا کی کیا پوڈسی ہے کیا انڈیا سٹیپ دی رہا ہے اب نظر آرہا ہے انڈیا چونکہ نراز ہو گیا ہے ٹرکی سے تو انڈیا کو پتہ ہے ترکی کا سائپرس کا ایک اشیو چلتا ہے وہ یہ اشیو ایڈید کہ ترکی کہتا ہے سائپرس جو ہے وہ ہمارا پارٹ ہے اور ہم اسٹری میں جائیں تو دیکھیں ہم تقریباً آسر ساڑھے چار سو سال تقریباً ساڑھے چار سو سال پہلے دیو تھا ترکی نے کچھ لوگ کے وہ مائیگریٹ ہونکہ سائپرس آنا شروع ہو گئے اور آہستہ ہستہ یہ سٹیج بڑھ گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ آٹومن امپائر کے اندر آ گیا اور آہ آہ اور سائپرس بھی آٹومن امپائر کے اندر ہی آ گیا تو آہستہ ہستہ ہی ہوا کہ آہستہ ہوتی آہم 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 اپنی 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 ملٹری وہاں پہ سائپرس میں رکھ سکتا ہے تو اس کے بعد کیا وہ ورلڈ بار ون شروع ہو گئی ورلڈ بار ون شروع ہو گئی تو آٹیمن ایم پائر انٹلر کی بردانی کرتاف لڑا رہا تھا ورلڈ بار ون میں تو ورلڈ بار ون میں اپنی بلڈش نے کیا کیا اپنی بیسس کو ملائی بھی اس نے پہلے سے دیل کی بھی تھی سائپرس میں اس نے کہا کیا بلڈش نے سائپرس پہ پخصا کر گئی اپنی بردانیہ کی جو شوق تک اپنی بروڈ تھا تو کیا ہوا کہ پھر بلڈ بار ختم ہو گئی اور نائنٹین سکسٹی میں سائپرس نے آزادی انڈیپیٹنس لے لی بلڈش سے اور یہ ایک آزاد ایک آسی کنٹری بن گیا پھر کیا ہوا اس میں اس کے اندر کہ چونکہ بلڈش نے آزادی تو دے دی اس کو لیکن بلڈش نے وہی رکھا کہ ان کی بیسسز ہوں گی آرمی کی وہ موجود رہیں وہ موجود رہیں نائنٹین سیونٹی فور میں ترکی نے یہ سوچا کہ بھائی سائپرس کا ہمارا پارٹ تھا کسی زمانے میں یا دے ٹین سیونٹی فور میں ہم اس کو دوبارہ لینے تو وہاں پہ مسلمان جو تھے سائپرس میں انہوں نے ریولڈ کیا ترکی کا ساتھ دیا اور سیونٹ بار شروع ہوئی ترکی نے قبضہ کر دیا انویزن کیا اس پہ سپورٹ کیے یونان نے کس کو سائپرس کیا یونان نے سپورٹ کی پھر یونٹی نیشن بیچ میں آیا انہوں نے صلاح صفائی کروائی جو کہا یہ ماملہ ٹیبل ٹاپ کر دی پھر کیا ہوا کہ ترکی نے نورڈن جو سائپرس کا ایلیا ہے اس کو کیپچر کر دیا اور ترکی ابھی بھی پاس ہے اوپ ایلیا اور ترکی اس کو اپنا پارٹ کرتا ہے سائپرس کرتا ہے نہیں ہمارا ہے انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ سائپرس پہ چلڑا ہے ترکی کا اس سے ترکی کا چلڑا جس سے ہے سائپرس میں اور کسی ایلیا پہ نورڈن ایلیا پہ انڈیا نے سوچا کہ ہم سائپرس کو سپورٹ کریں اور نورڈن ایلیا یہ کہیں کہ یہ تمہارا ہی ہے ترکی کا نہیں ہے اور ترکی کو مضبط کیا جائے ڈیفنس اس کو انڈائنز دیا جائے فرانس پہ اس پہ مدد کرنے کے لیے آگیا ہے تو اب یہ بات جو ہے ترکی کو بری لگے گی ترکی کوشش کر رہا ہے کہ سائپرس کا نورڈن ایلیا مکمل طور پہ ہم لے لیں اور انڈیا سائپرس کو سپورٹ کرے گا کہ اسے ترکی کو نورڈن ایلیا پہ تو یہ چل رہا ہے مسئلہ کیونکہ انڈیا کہنا ہے کہ آپ کے لیے ڈسپیوٹ ہے سائپرس سے ترکی کو کہتا ہے انڈیا آپ کا ڈسپیوٹ ہے سائپرس کے نورڈن ایلیا پہ ٹھیک ہے ہمارا ڈسپیوٹ ہے پاکستان سے مکشویر پہ آپ اگر ساتھ دیں گے پاکستان کا نمکشویر پہ تو پھر ہم سائپرس کا ساتھ دیں گے نورڈن ایلیا پہ یعنی ترکی کے ساتھ یہ بات کی جاری ہے اور ایک خوشخبری آپ لوگوں برادوں ابھی کچھ دیر پہر یہ پتہ لگا ہے کہ ترکی کا جو ایلیا ہے ایجنگ سی اور ملیٹرین کے درمیان ترکی کا اپنا کوسٹر ایلیا ہے اس کا اپنا ہی ہے ڈی گلی مارک سے جو گیس ملی ہے وہ گیس مقلی بیسوٹ ملین ڈالر کی دربق ہے اور وہ ترکی کے لیے نو سال آٹھ سال کی ضرورت کو بڑا کر دے گی لیکن اس گیس کو نکالنے کے لیے ترکی کو تین سال لگی گی تین سال کے بعد ترکی مفتار ہو جائے گا اور نو سال تر گیس اپنی نکالے گا یعنی دوہزار دئیس سے لے کے نو سال تو یہ ازربائی جان اور رشیا اور ایران کے لیے مارڈی ہو جائے کیونکہ تین سال تک تو یہ گیس خریدے گا ترکی جب اس کی اپنی گیس کی گلنے لگے گی دوہزار دئیس سے تو پھلی اپنی گیس ملس کرے گا ایک سپورٹ کا لاؤس ہوگا کس کو ازربائی جان رشیا اور ایران کو ایران کو اس لیے ابھی نہیں کہہ سکتا کہ ایران کے سنکشن لگی ہوئے ایران ترک تو تجارت کریں نہیں سکتا ایران ترکی کو تک کریں گا تین سال تک کریں گا اس کے بعد ترکی اپنا گیس کو نکال جائے گا ایران ترکی کے لیے بڑے خوش خبری ہے اور ترکی کے ایک ہی قدسی ہے پرسنٹ آج انگریز ہو گئی اور امید ہے کہ اور پڑے گی ترکی ڈالر پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا میں ایک ویڈیو بناوں گا اس میں بتاؤں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ڈالر کو ڈالر کو ڈیوز کرتے ہیں انسانل ٹریڈ میں اور ڈالر کو امریکا سینکشنز لگا دیں گے یہ کی طاقت کو لگتا ہے ہر ملک کا جب بات کریں گے بہرحال ترکی کے لیے کچھ خبری بھی تھی اور ایک انڈیا کی انکر سے تریٹ تھی کہ وہ اگر تشمیر اسیو میں پاکستان کا ساتھ دیں گے جو پھر سائپرس کا ساتھ جو ہے ملکیا دے گا نورڈر میلیا پہ تشمیر اکلاف تینکی بہلو پچھ ملکیا دے گا